عاظم خان خلاف دارہ بیاسی کے تحت ان سے خلاف شہ کیا ویا ہے تو تاریخ چوبی سے دوہزار جنس کو عدالت میں حاضر ہو کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا بات نکلی تو اور ایک بات پہ رونا آیا عاظم خان نے شاید اپنے خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ رامپور جسے آزم خان کا گڑ کہا جاتا ہے وہاں پر آزم خان کے خلاف آوازیں اٹھیں گے آزم خان کے خلاف اعلان ہوں گے جہاں ان سے کہا جائے گا کہ وہ حاضر ہوں رامپور کے گلیاروں میں آواز گوج رہی ہے آزم خان حاضر ہوں آزم خان حاضر ہوں اسی رامپور میں جہاں آزم خان کی توتی بولتی تھی آج وہیں ان کو اور ان کے پریوار کو بھگوڑا گھوشت کر دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اینڈین انفرمیٹی سٹوڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ یاسدر محبور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس اس چینل کو سبسکرائب شاید اسی کو راجنیتی کہا جاتا ہے جب آپ ستہ میں ہوتے ہیں تو سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے آپ جب ستہ میں نہیں ہوتے ہیں تو سب کچھ بہت برا ہوتا ہے اگر برا کرنے والے چاہیں تو آپ کے معاملات سامنے والوں کے ساتھ کیسے ہیں آپ کے معاملات بپکس کے ساتھ کیسے ہیں آپ کے معاملات ستہ دھاری پارٹی کے ساتھ کیسے ہیں راجنیتی میں ایسا باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں بہت اہم ہوتی ہیں آزم خان پر کافی مقدمیں چلے کچھ مقدموں میں ان کو بیل بھی ملی کچھ مقدموں میں ان کو راہت بھی ملی حالانکہ آزم خان سی سی اے بل جب پاس ہو رہا تھا تو وہ کہی بھی نہیں تھے مسلم نیتہ ہیں ان کو وہاں پر حاضر ہونا چاہیئے تھا برحال بات اس وقت چلے ہی ہے آزم خان کی گرفتاری کی اب لوگوں کا احساس ہونے لگا ہے کہ یہ قدعور نیتہ آزم خان بھی گرفتار ہو سکتے ہیں آزم خان بھی جیل جا سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ سماجوادی پارٹی کے ورشت قدعور نیتہ آزم خان کو پولیس نے چوبیس یعنی کہ کورٹ نے چوبیس جنوری تک حاضر ہونے کا فرمان دیا ہے آزم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں یوپی کورٹ نے تین معاملوں میں آزم خان ان کی پتنی تنظیم فاطمہ اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو طلب کیا ہے اور اگر وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں تو ان کو بھگولہ ثابت کر دیا جائے گا ایسا کہا تھا لیکن اب فائنلی ان کو بھگولہ ثابت کر دیا گیا ہے بھگولہ ثابت گوشت سماجوادی پارٹی کے قطعور نیتہ آزم خان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ساتھ میں ان کے پریوار کے جو اور صدسے ہیں بیوی تنظیم فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم ان کی مشکلیں بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں یوپی کورٹ نے تین معاملوں میں آزم خان ان کی پتنی تنظیم فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کو بھگوڑا گھوشت کر دیا ہے جیہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں آزم خواہ اور ان کے پریوار کے ان صدستوں کو بھگوڑا ثابت کر دیا ہے اس کے بعد آزم خواہ کے رامپو استد گھر پر پولیس نے بھگوڑا گھوشت کرنے کی جو نوٹس ہے وہ چسپا کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوپی پولیس نے گرووار کو یہ نوٹس لگایا تھا کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چوبیس جنوری تک جیہاں چوبیس جنوری دو ہزار بیس تک تینوں کوٹ کے سامنے اپستت نہیں ہوئے تو ان کی سمپتی کو اٹیچ کر لیا جائے گا یعنی کہ ان کی سمپتی کی کڑکی بھی ہو سکتی ہے معاملہ پرانا ہے کہ اس بہت ہے عبداللہ آزم دوارہ چناؤں کے لیے نمانکر بھری دوران کچھ فرضی جنم پرمان پتر لگائے گئے تھے اس معاملے میں نے پولیس نے معاملے درج کیا تھا اس کے علاوہ دو اور انہیں معاملوں میں بھی کوٹ نے سبھی کو بیس جنوری تک دو ہزار انیس اپستت ہونے کو کہا تھا لیکن بیس جنوری دو ہزار انیس کو آزم خار ان کے پریوار کا کوئی صدق سے کوٹ میں حاضر نہیں ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ چوبیس جنوری کو کیا ہوتا ہے چوبیس جنوری دو ہزار بیس کو آزم خار حاضر ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں بارحال ایک update اور تھی کہ رامپور کے SSP جو ہیں ان کا تبادلہ ہو گیا ہے اب نئے SSP رامپور میں آ گئے ہیں politics آپ سب لوگوں کے اگر سمجھ میں آتی ہوگی تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو پھر کسی اور informative news کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہیے دیں این این informative کے ساتھ